اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کے ٹھک تھاکے ہیں خیریت سے ہیں اور آگیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار ویرچل یونیویسٹی نے سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے لیے بھی میڈ ٹم کی جگہ پہ گرینڈ کوئیز انانس کر دی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے گرینڈ کوئیز کے بارے میں کہ گرینڈ کوئیز کے اندر کون کون سی چیزوں کو ہم نے خیار رکھنا ہے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے ہم اسے اٹیمٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کی سارے انفرمیشن ڈیٹس اور سارا کچھ کیسے ہم اس کو مونیٹر کر سے دیکھ سکتے ہیں اور آن ٹائم کیسے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ویرچل یونیویسٹی کے ایکزام سسٹم کیا ہے کافی سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی ہیں انہیں ویو کے ایکزام سسٹم کا ہی اب تک نہیں پتا ویو ایسائنمنٹس جی ڈی پی قویز اور میڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایکزام لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنی چیزیں ان سب کا کچھ نہ کچھ پروپورشن شامل ہوتا ہے نارملی جو کوویٹ سے پہلے ایسائنمنٹس آپ کی یہاں پہ یہ ایک چارٹ میں نے دیا ہے اس کو ایل ایم ایس میں بھی اوپن کر کے ابھی دیکھیں گے ایسائنمنٹس کے دس مارکس ہوتے ہیں جی ڈی پی کے پانچ ہوتے ہیں فائنل ٹرم اب سکسٹی فائی پرسنٹ ہے پہلے ہی یہ میڈ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوتا تھا اور جو فائنل ہے وہ آپ کا فارٹی فائی پرسنٹ اور یہ جو کوئیز ہیں یہ صرف پانچ پرسنٹ ہوتے تھے اب آپ اس طرح دیکھیں کہ پندرہ نمبر جو آپ کے میڈ ٹرم کے گرینڈ کوئیز ہو رہے ہیں اس کے کوئیز میں سے پندرہ نمبر کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو LMS پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ LMS پہ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کسی بھی سبجیکٹ کو اوپن کریں آپ اوپر سے اس کے بعد نیچے گریڈنگ سکیم میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں اسائنمنٹس کی پرسنٹیج ہے کوئیز کی ہے اب جو گرینڈ کوئیز ہے اس کو انہوں نے اسی کے اندر شامل کر دیا ہے کوئیز کے پورشن کے اندر انکلیوڈ کر دیا ہم کورس ڈیٹیل کے اندر جائیں گے کورس ڈیٹیل کے اندر جانے کے بعد جیسے ہی وہ اوپن ہوگا ہم پھر دیکھیں گے اس کی آگے اسائنمنٹ کوئیزز اور ان سب چیزوں کی کیا ڈیٹیل ہے اوپن ہو رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں گریڈ کوئیز کے بارے میں اس کے علاوہ جی ڈی بی کا پانچ پرسنٹ ہے یہ ایک سٹیپ بی سٹیپ پروسس ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے چیزوں کو ایک بلکل تھو پراپر چینل اٹیمٹ کریں اسائنمنٹس کمپلیٹ کریں جی ڈی بی کمپلیٹ کریں کوئیز کمپلیٹ کریں مٹم کی جگہ گرینڈ کوئیز ہو رہے ہیں سارے کا سارے گرینڈ کوئیز اٹیمٹ کرنا ضروری ہے ادر وزر سبجیکٹ میں فیل کر دیا جاتا ہے اور فائنل ٹم کا ایکزیم دیں اور ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ خود پرپریشن کر کے کریں یہ آپ کے سامنے انڈیکس لیسن آ جائے گا اس کے بعد یہ سب سے نیچے گریڈنگ سکیم ہے ہم گریڈنگ سکیم پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے گریڈنگ سکیم اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اس پر آئیں گے 65% فائنل ٹم 20% قویز اس میں گرینڈ قویز انکلیوڈڈ ہے ٹھیک ہے 10% اسائنمنٹ 5% آپ کا فائنل ٹم اس طرح یہ ساری آپ کی گریڈنگ سکیم اس سبجیکٹ کی دے دی گئی ہے اسی طرح سبجیکٹ کی جو گریڈنگ سکیم ہے آپ سبجیکٹ میں آئے اور اس کے بعد گریڈنگ سکیم میں آئے آپ کو وہ بتا دی جائے گی اس میں جو قویز کے مارکس ہیں اس میں میٹٹم کے مارکس انکلیوڈڈ ہوں گے ابھی ہم اس کو چلتے ہیں کہ ابھی ہم نے گرینڈ قویز کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے کہ گرینڈ قویز کے کیا کیا چیزیں انکلیوڈ ہوں گی گرینڈ قویز میں جن چیزوں کی ہم نے طرف توجہ دینی ہے وہ ہے سلیبس ٹائم مینجمنٹ اور کونسے چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کونسے چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلیبس کا کہ سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس گرینڈ قویز میں یہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ سلیبس کے اندر یہ اب ایک سبجیکٹ ہے STS 630 اس کا سارے کے سارا سلیبس بتا دیا گیا نورمل روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا میڈ ٹم کا سلیبس ہوتا ہے وہ ہی آپ کا ہی گرینڈ قویز کا سلیبس ہوتا ہے میڈ ٹم کے سلیبس کے اقارڈنگ ہی اگر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہمارے پاس سلیبس آگیا یہ سلیبس کی ساری ڈیٹیل آگئی اس کو ہم ورڈ میں اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ساری ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ کوئیز کیسے ہوگا اسائنمنٹ کیسے ہوگی اور اس کو ہم نے یہ کوئیزز ہوں گے کیسے ان کا کورس آؤٹلائن کیا ہوگا اب یہ سلیبس آف میڈ ٹم اگزیم بتا دیا گیا ہے کیا ہے اس میں ٹائم پریڈ اس نے چوبیس گھنٹے کے دیا ہے اس کے علاوہ اس کا سلیبس کیا ہے یہ سارا کچھ یہ سب چیزیں آپ کو لے ایل ایم ایس کے اندر انہوں سمنٹ کے اندر بتا دی جائیں گے آپ ہر سبجیکٹ کے انہوں سمنٹ چیک کرتے جائیں گے اب یہ کچھ سبجیکٹ کا آیا ہے کچھ سبجیکٹ کا نہیں آیا ہے تو وید دا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کے انہوں سمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے اور سلیبس آپ کا ویسے نارمالی بھی اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو ادھر بیف فور زیرو ون کے بائیو انفرومیٹکس میں آئیں گے آپ سبجیکٹ میں آئیں گے سبجیکٹ میں آنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا سلیبس دیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ٹائم مینجمنٹ ہم نے ٹائم کو بیسیک کیسے منج کرنا ہے جو سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کے ساتھ پرابلم آتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر آتی ہے ابھی اس کو ہم اناؤنسمنٹ کے اندر دیکھیں گے کہ اس کی اناؤنسمنٹ میں کیسے ہم ٹائم چیک کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے اب اوپن ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک کورس آؤٹلائن اوپن ہو گئی انڈیکس لیسن اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جو پہلی اسائنمنٹ ہے وہ اٹھالیس چپٹر تک ہوگی اسی طرح ہی میڈ ٹم تک کا سلیبس یہاں بھی بتا دیا گیا کہ میڈ ٹم کونس کتنے چپٹرز میں سے ہوگا یہ ون تھرٹی ٹوپکس میں سے آپ کا میڈ ٹم کا سارا سلیبس آئے گا ایسے جو جو سبجیکٹ آپ اوپن کرتے جائیں گے ان کے اندر یہ انڈیکس لیسن کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی اب ہم چلتے ہیں اناؤنسمنٹ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ کتنے چپٹرز ہوں گے کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے اب یہ میڈ ٹم کے بارے میں اس سبجیکٹ کی ساری انفرمیشن بتا دی گئی ہے اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹائم منیجمنٹ کی حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے اب اس میں دیکھیں آپ اس نے بتایا ہے کہ ٹوینٹی فور آورز میں آپ نے ایک کوئیز سالو کرنا ہے جبکہ ہم جب ایل ایم ایس اوپن کرتے ہیں اس سبجیکٹ کا نائن ایم تو سکس پی ایم بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ نائن ایم تو سکس پی ایم کے درمیان ہی اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اکیس چون اس کی ڈیٹ بتائی گی ہے صبح نو سے نائن تو سکس پی ایم تک یہ آپ کا ٹویز جو ہے یہ چلے گا اوپن ہوگا اور ورک کرے گا ابھی اس ٹائم منیجمنٹ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو اپ کریں وہ ہے اناؤنسمنٹ اناؤنسمنٹ کے اندر ہمیں کیا ٹائم دیا گیا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے اور کوئیز کا ٹائم کیا ہے اور اس کا ایم اینڈ پی ایم اب سب سے زیادہ سٹوڈنٹ گلتی گرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایم کب سٹارٹ ہوتا ہے اور پی ایم کب سٹارٹ ہوتا ہے دوپہر بارہ بجے کے بعد پی ایم ہوتا ہے اور رات کو بارہ بجے کے بعد ایم رات کو بارہ سے دوپہر بارہ مجھے تک ایم ٹائم ہوتا ہے اور دوپہر کو بارہ مجھے سے رات کو بارہ مجھے تک پی ایم ٹائم ہوتا ہے اگر اس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایم اور پی ایم کو اس ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں یہ ٹائم کا آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے اناؤنس بلڈ کو ضرور چیک کرنا ہے اور کوئیز کی ٹائم جو بھی کوئیز کا ٹائم گون ہوگا اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور جو قویز کا ٹائم ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیا جائے گا آپ پہ قویز کے سیکشن میں دیا جائے گا وہ بھی چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کا نائن ایم تو سکس پی ایم دیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ قویز کے اندر ابھی کوئی بھی شو نہیں ہوا لیکن جیسے ہی ہم قویز میں جائیں گے جب میڈ ٹم کا سارا سکیجول آ جائے گا آپ کے اناؤنسمنٹ میں بتا دیا جائے گا یہاں قویز والے سیکشن کے اندر ہی یہ سارا شو کر دیا جائے گا سارا کو شو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں سے اس کا ٹائم دیکھ لینا ہے ٹائم کو منیج کریں اپنا سلیبس دیکھیں کہ سلیبس کون سا ہے وہ بھی اناؤنسمنٹ کے اندر بتایا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے ای ایم ار پی ایم کا خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا قویز کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اور کتنے بجے انڈ ہو رہا ہے اور جو آپ کے قویز کے اندر جو ٹائم پیریڈ جو ٹائم بتایا جائے گا اس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں نوٹ ڈاؤن کر کے کسی جگہ پہ لکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو فردر آگے پرسیڈ کریں دیکھیں کہ ہم اس کو کس قویز کو کس ٹائم کریں گے اور سارے قویز ایک ہی دن نہیں ہوں گے سارے قویز ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ میں ڈیفرنٹ ٹائم سکیجول میں ہوں گے سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں اس کی ریسکیجولنگ نہیں ہوتی جو قویز آپ کا مس ہو گیا وہ آپ کا قویز مس ہو گیا وہ دوبارہ سے ریسکیجول نہیں ہوگا اسی لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ ویزرٹ کرتے رہے ہیں قویز کا ٹائم دیکھیں اور اے ایم اور پی ایم کی ڈیفرنس کو سمجھیں جو ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو سمجھیں اور ریسکیجولنگ کے بارے میں اب بھول جائیں کہ یہ قویز ریسکیجول ہو سکتے ہیں قویز ریسکیجول نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی خیال رکھنا ہے یہ اس کے اندر قویز سیکشن میں ادھر قویز کی جگہ پہ یہ شو ہو جائیں گے اس کا جیسے یہ سٹارٹ ٹائم اور انڈ ٹائم بتایا گیا ہے یہ بتا دیا جائے گا اس دفعہ ایک چینجنگ لے کر آئی گئی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ چینجنگ ہے اناؤنسمنٹ کے اندر کہ اس قویز ٹائم پہلے ٹوینٹی فور آور ہوتا تھا اب انہوں نے قویز کا ٹائم جو ہے وہ نائن ٹو سیکس مطلب تقریبا نو گھنٹے رکھتی ہے آٹھ سے نو گھنٹے بتایا گیا ہے تھرٹی ان ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے جس کا ایسٹی میٹڈ ٹائم ٹوٹل فورٹی فائی منٹس ہوتا ہے بٹ وہ آپ نائن ٹو سیکنڈ ایک قویز کے لیے جیسے ہم نارمل قویز کے لیے دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی دیے جاتے ہیں بٹ نارملی ہاف اینڈ آر میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ آپ کا ان انٹر اپٹڈ ہو انٹرنیٹ کوئسچن میں کسی قسم کی کوئی بھی فلیکچویشن نہیں ہونی چاہیے اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب چلتے ہیں اگلی سلائٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جو مست کرنی ہیں ہینڈ آؤٹس کو فالو اپ لیں ہینڈ آؤٹس کو لازمی پڑھیں پاور اپ پوائنٹ سلائٹس ڈانلوڈ کریں یہ آپ کے شارٹ نوٹس کا کام کریں گے ویڈیو لیکچرز لیں جو ویو پروائیڈڈ ویڈیو لیکچرز ہیں وہ لیں پاسٹ پیپر کا فالو اپ لیں پاسٹ پیپر کو آپ دیکھیں ان کو چیک کریں کہ ان کے اندر سے کیا کیا کچھ آیا ہوا ہے اس کو مست ریوائز کریں ان چار چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے آپ کے جو قویز ہیں گرانٹ قویز ہیں یہ ونڈرفل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان چار چیزوں کو نہیں دیکھا اور کئی اور چیزوں میں پڑ گیا ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کے قویزز اچھی ہوں گے شاید اس وقت تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مارکس مل جائیں گے بٹ ان فیوچر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فائنل ٹرم میں جا کے نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس کو بچوں کو میں نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے پرپریشن پرپریشن واہر ٹول ہے کسی بھی چیز کو ایکسیل کرنے کے لیے اس چیز میں ٹاپ کرنے کے لیے اب کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان میں سے جو نمبر ون ہے شورٹ لیکچرز جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں بعض سٹوڈنٹ گوگل کروم پہ ایکسٹینشن لگا کے نائنٹی سیکنڈ کے اندر میں نے دیکھا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئیز کا آنسر جب کوئیز کے آخری ٹائم آ جاتا ہے تب کسی پہ بھی کلک کر کے نیکسٹ کر دیتے ہیں چیٹنگ کو کبھی بھی پرموٹ نہ کریں ٹھیک ہے اگر آج چیٹ کر لیں گے آپ فائنل ٹرم میں فیل ہو جائیں گے کوئی سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے جس نے چیٹ کیا ہو اور وہ فائنل ٹرم میں پاس ہو ایسا میں نے آج تک تاریخ میں کبھی بھی ہوتے ہوئے ویڈیو کے اندر نہیں دیکھا don't rely on others دوسرے لوگوں سے اپنے گرینڈ کوئیز کتن نہ کروائیں خود کریں پرپیر کر کے کریں کیونکہ جب گرینڈ کوئیز ہوتے ہیں تو فائنل ٹرم کے اندر میڈ ٹرم کا بہت سارا پورشن انکلیوڈیٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ بالکل اس چیز پر توجہ دیں اور خود پڑھیں اور میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کون کون سی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں دوسروں پر تو بالکل بھی ریلائے نہ کریں اس وقت تو آپ کو مارکس نظر آ جائیں گے بٹ فائنل میں آپ ہنڈرڈ ان ٹن پرسنٹ فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے دماغ کی بٹی کو کھولیں زیادہ سے زیادہ پرپریشن کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں یہی چیزیں آپ کو فائنل ٹرم میں کام آئیں گے اور ویو کے کبھی بھی فائنل ٹرم کے اگزیم گھر پہ بیٹھ کے گرینڈ کو اس کی شیپ میں نہیں ہوئے جب کوویٹ بہت شدید صورت میں تھا تب بھی یہ کیمپس بیس ہوئے تھے اور اب بھی یہ فائنل ٹرم جو ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کیمپس بیس ہوں گے تو میڈ ٹرم کی اگر آپ کی پرپریشن اچھی ہوگی تو اس کی بیس پہ آپ فائنل ٹرم کی پرپریشن اچھی ہوگی اور آپ ایک اچھا ایک ایکزیم دے سکیں گے اور اس کو پاس آؤٹ کر سکیں گے ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں سلیبس دیکھنا ہے ٹائم مینیجمنٹ کہ ٹائم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو بھی آپ کی ہر سبجیکٹ کی انانسمنٹ ہے وہ قویز کا ٹائم کیا ہے ہر سبجیکٹ کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا ایم اور پی ایم کے ڈیفرنس کو دیکھنا ہے اور ری سکیجولنگ اس کی بلکل بھی نہیں ہوتی انانسمنٹ میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں انانسمنٹ یہاں پہ ہر سبجیکٹ کی انانسمنٹ میں یہ چیز شو ہو جائے گی انانسمنٹ کو بھی دیکھیں تھانکیو بری مچ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لی جیے گا ایم آلویز اویلیبل ہیر ابھی آپ کو چھوٹا سا میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں یوٹیوب پہ کہ آپ گرینڈ کویز فور ایکزیمپل سی ایس ون ون کے گرینڈ کویز کی کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں تو تو آپ ان کو دیکھ لیں آپ کو یہ ساری چیزیں گوگل پہ بھی مل جائیں گی فرس لنک کے اندر آپ کو میں بھی ڈاؤن لوڈ کا ایک لنک پروائیڈ کر دوں گا جس کے اندر سارے سبجیکٹس کی گرینڈ کویز دیے ہوئے ہوں گے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکیو ویری مچ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گرینڈ کویز بہت اچھے ہوں بہت اچھے ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پرپریشن ہی اس کا واحد سلیوشن ہے آپ جو کر لیں اگر اس دفعہ کچھ بھی چیٹنگ کرنے کے لیے آپ محنت کریں گے تو نیکس ٹائم آپ فائنل میں اگر آپ